اللہ تعالیٰ نے حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ نوکنا مال بھی عطا فرمایا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ بھی اللہ نے انہیں دیا تھا ایک شخص پر تیس ہزار دینار کا کرزہ تھا سارا ہی انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا فرمایا تو بے فکر ہو جا میں تیرا سارا کرزہ ہی ادا کر دوں یتیموں بیواؤں مساکین سب کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتے لوگوں کے مسائل حل کرتے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو کہ مومنوں کی ماں ہیں تو ماں سے عقیدت ہوتی ہے حضرت تنہہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو بڑی عقیدت تھی ہر سال دس ہزار دینار سیدہ عشاء کی خدمت میں بطور نظرانہ کے پیش کرتے تھے بطور نظرانہ کے اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں